دوستو ویسے تو ہمارا دیش مندروں کا دیش ہے لیکن مندروں کے علاوہ یہاں سیگڑوں کلے بھی ہیں جو دیش کے الگ الگ راجیوں میں استثد ہیں ان میں سے کئی کلے صدیوں پرانے ہیں اور ان کلوں میں کچھ کلوں کو کسی نہ کسی وجہ سے رہس میں مانا جاتا ہے آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک شرابت کلے کے بارے میں بتانے والے ہیں یعنی ہم بات کر رہے ہیں مہرانگڑ کلے کی آج ہم آپ کو اس کلے سے جڑی جانکاریاں جیسے اس کا اتحاس اس کی بناوٹ اس کے سنگرحالوں کی خاصیت اور رہسیوں کے بارے میں اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اس کلے کو دیکھنے اور گھومنے کا سب سے اچھا موسم کون سا ہے تو ان ساری جانکاریوں کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں مہرانگڑ کلے کا اتحاس دوستو مہرانگڑ کلے کا اتحاس کافی دلچسپ ہے جو ہمیں واپس اس پرانے سمیں میں لے جاتا ہے جب پندرمی شتابتی کے دوران راٹھ اور شاسک راو جودھا نے سن 1469 اسبی میں جودھپور کی استحابنہ کی تھی جودھپور کی استحابنہ سے پہلے راجہ راو جودھا کی ریاست منڈور میں استحت تھی جو جودھپور سے محض 9 کلومیٹر کی دوری پر تھی راجہ نے اپنی راجدھانی کو منڈور سے جودھپور ٹرانسفر کیا اور انہیں اپنی ریاست کے لیے ایک کلے کی ضرورت محسوس ہوئی دوستو مہران کا اٹھ ہوتا ہے سوریہ تب راٹھوروں نے اپنے مخ دیفتہ سوریہ کے نام سے اس کلے کو مہرانگڑ کے نام سے نامت کیا اس کلے کے مخ نرمار کے بعد جودھپور کے انشاسکوں یعنی مالدیب مہراجہ، عجید سنگھ مہراجہ، تخت سنگھ اور مہراجہ ہنبند سنگھ دورہ اس کلے کے ان نرمار کو پورا کرائے گیا اس کلے کا اتھیاس صدیوں پرانہ ہے جودھپور کے راجہ راو جودھا نے اس کلے کا نرمار 12 مئی سن 1469 کو بھور چڑیہ ٹونک نامک 400 فٹ اونچی پہاڑی پر شروع کرائے تھا اور بعد میں مہراجہ جسوند سنگھ نے اس کلے کے نرمار کو سن 1638 سے 1678 تک پورا کرائے تھا اس کلے کی دیواریں دس کلومیٹر تک پھیلی ہیں اور ان دیواروں کی اونچائی 20 فٹ سے 120 فٹ تک ہے وہیں دیواروں کی چونڑائی 12 سے 70 فٹ تک یہ کلہ کتو مینار سے بھی اونچا بتایا جاتا ہے اور اس کلے سے جودھو شہر ہی نہیں بلکہ پورا پاکستان بھی صاف نظر آتا ہے جب راجہ راو جودھا کلے کی جگہ کا معاینہ کرنے گئے تو راجہ نے وہاں ایک عجیب گھٹنا کو دیکھا وہاں پر ایک بکری باغ سے لڑ رہی تھی تب راجہ نے اسی جگہ پر کلہ بنانے کا فیصلہ کیا جس جگہ پر کلہ بنایا جانا تھا وہاں ایک سادھو رہتے تھے راجہ نے انہیں وہاں سے جانے کے لیے کہا تب سادھو نے راجہ کو ایک شراب دیا کہ تم جس پانی کی وجہ سے مجھے یہاں سے ہٹا رہے ہو میرے جانے کے بعد وہ پانی سوک جائے گا اور پھر دھیرے دھیرے آس پاس کے علاقوں میں پانی کی کمی ہونے لگی تب راجہ راو جودھا نے سادھو سے معافی مانگی تب اس سادھو نے شراب سے بچنے کا ایک اپاہ راجہ کو بتایا کہ یدی راج کا کوئی نیک بیکتی اپنی مرضی سے اس کلے کی بنیاد میں زندہ دفن ہو کر اپنی زندگی کا بلیدان دے گا تب یہ شراب ختم ہو سکتا ہے جب راجہ کسی ایسے بیکتی کو تلاشنے میں ناکام رہے تب راجہ رام میگوال نامہ کے ایک آدمی نے خود کو کلے کی نیم کے نیچے زندہ دفن ہونے کا آگرہ کیا تب راجہ رام میگوال کو شبھ دن اور شبھ مہورت کے ساتھ شبھ اسطحان پر دفن کر دیا گیا راجہ رام میگوال کو یاد رکھنے کے لیے لال بلوہ پتھروں سے ایک اسمارک بھی بنایا گیا اور اس پر راجہ رام میگوال کا نام بلیدان کی تاریخ اور انجانکاریاں بھی لکھی ہوئی ہیں مہرانگڑ کلے کی بناوٹ مہرانگڑ کلہ دیش کے سب سے بڑے کلوں میں سے ایک ہے یہ کلہ قریب چار سو فٹ اونچی پہاڑی پر بنا ہے اس کلے کی حفاظت اس کی اونچی بنی ہوئی دیواروں سے ہوتی ہے اور یہ کلہ پوری طرح سے سرکشت ہے اس کلے کا مکھ پرویش دوار ایک پہاڑی کے اوپر ہے اور بے حد ہی شاہی انداز کا منع ہوا ہے اس کے مکھ دوار پر ہاتھیوں کے حملے سے بچنے کے لیے لمبی ایوم نکیلی کیلوں کو لگایا گیا ہے اس کلے کے ساتھ دروازے ہیں جن کو ہم وکٹری گیٹ بہرو گیٹ پتہ گیٹ ڈیڑ کاماگرہ گیٹ لوہا گیٹ کے نام سے جانتے ہیں یہ ساتھوں گیٹ الگ الگ راجاؤں کے دوارہ بیکہ نیر اور جیپور سینہ اوپر جیت کے سمبان اور یاد میں بنائے گئے ہیں کلے کا جیبولی گیٹ سب سے زیادہ لوگ پریئے ہیں اس کلے کی بناوٹ نے پانچ سو سالوں کے وکاس کو دیکھا ہے اس کلے کے اندر سات گیٹوں کے علاوہ موتی مہر پھول مہر شیش مہر زنانہ ڈونڈ تخت بلاس اور جھاکی مہر پرسد ہے کلے کے اندر چامنڈا دیبی مندر ناغنے چیازی مندر جو کرمشا درگا دیبی اور پل دیبی کو سمدبت ہیں مہرانگڑ کلے کے اندر اور بھی مہل ہیں ان میں سے کچھ مہلوں کو سنگرہالے میں استحاپت کیا گیا ہے سن 1922 میں استحاپت اس سنگرہالے میں جودگر راج پریوار کی پیڑیوں سے تعلق طرح طرح کے سامان کو پردرشت کیا گیا ہے اس سنگرہالوں میں نریشوں کا سنگھاسن انیک طرح کے استر شستر شاہی پوشاک ہیں شاہی جھولے ہاتھیوں کے ہوند پالگیاں ماروار شیلی کے چتر پاگ پگڑیاں سافے پالنے تمبو ماہ مراتب ہاتھی دانت کی کلہ کرتیوں کو بھی پردرشت کیا گیا ہے سنگرہالے میں راجاؤں دوارہ استعمال کی گئی بندوقوں میں کچھ بندوقیں اتنی بھاری ہیں کہ ان کو دو دو آدمی ایک ساتھ اٹھاتے تھے اور تیسرا آدمی اس سے نشانہ دافتہ تھا سنگرہالے میں تیز دھار والی تلواریں اور کٹاریں بھی موجود ہیں ان میں سے کچھ بندوقیں اور کٹاریں ماروار شاسکوں کو مغل راجاؤں کے دوارہ تحفے میں دیا گیا تھا اس میں شہنشاہ اکبر کے دوارہ ماروار کے شاسک کو بھینٹ کی گئی ایک کلاتمک تلوار بہت ہی مہتپونڈ ہے مانا جاتا ہے کہ یہ تلوار تیمور لنگ کی تھی اس سنگرہالے کی ایک کٹار پر رام راو انکت ہے راو راڈمر کی تلوار کا بزند تین کلو آٹھ سو گرام ہے مانا یہ جاتا ہے کہ اس تلوار کا نرمار سن چودہ سو اٹھائیس سے چودہ سو اٹھس کے بیچ میں ہوا تھا مہرانگر کلے کے سنگرہالے میں جودبر نریشوں کا تین شتابنیوں پرانا سونے کا سنگھ حاصل بھی پردرشد کیا گیا ہے مہرانگر کلے میں انیک اعتحاسک توپے بھی رکھی ہیں جن میں کلکلہ، شمبھووار، جمزمہ، کڑک بجلی، بچھووار، گزنی خان، نسرت گبار نامک توپے کافی پرسد ہیں اس میں گزنی خان نامک توپ کا وزن چودہ مند یعنی پانسو ساٹھ کلو گرام ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کلکلہ تتھا زمزمہ توپوں کا دھماکہ سن کر گربوپتی مہلاؤں کے گرب بھی گر جاتے تھے اس کلے کو گھومنے کا سب سے اچھا موسم سردیوں کا ہوتا ہے یعنی نومبر سے مارچ تک یہ کلہ سیلانیوں کے لیے صبح نو بجے پھولا جاتا ہے اور شام پانچ بجے پریادکوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ روچک جانکاری مہرانگر کلے کی آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور ایسی ہی جانکاریوں کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویل آئیکل کی گھنٹی کو بھی ضرور دبائیں